لیں گے نہ کسی کا حساب لیں گے اب جناب بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے سورج قریب ہوگا اور لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے اور لوگ کہیں گے یا اللہ فیصلہ تو کر دیں آپ جو بھی کرنا ہے کر دیں وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنانی سکتا ہے ٹائن تھوڑا ہے اس کا آخری حصہ نبیوں کے پاس جاتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے نفسی نفسی بھئی میں نہیں نتوبہ دوں تو میں نہیں اللہ سے یہ بات کیا سکتا ہے بالاخر نبی پاک کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے کہیں گے اللہ اپنے بندوں کے حصاب کتاب لے لیں اور وہاں نبی پاک نے فرمایا جب میں یہ بات کہوں گا میں اس وقت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا یعنی سارے لوگ نشیب میں ہوں گے پسینوں میں ہوں گے اور میرے محبوب پیغمبر ٹیلے پر کھڑے ہوں گے بلندی پر ایک اوجے چبوترے کے اوپر اور صحابی فرماتے ہیں جب یہ حدیث پڑھی تو کہا یہ اس آیت کا معنی وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِخِي نَافِلَةً لَكْ عَسَاءً يَبْعَسَكَ رَبُّكَ عَسَاءً يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللہ تعالیٰ محمود کا پرچم اور جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اگلے الفاظ سنو آپ فرماتے ہیں وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِ وَلَا فَخَرَ جنابی آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر تمام انبیاء تمام لنیک لوگ وہ میرے لباؤ الحمد میرے حمد والے پرچم کے سائق نیچے کڑے ہوں گے مقام محمود اور لباؤ الحمد اس کے بعد اللہ میرے نبی کو یہ مقام عطا فرمائے گا آپ شفاعت کریں گے اللہ یہ میرے وہ امتی ہیں جو تیرے اوپر سچا توقل کر کے دکھاتے تھے نبی پاک کی اس شفاعت پر ستر ہزار مسلمان کتنے مسلمان بغیر حساب ولا عذاب بغیر کسی حساب و کتاب کے سب سے پہلے جنت میں بیج دیا جائیں گے یہ بھی نبی کی شفاعت ہوگا پھر نبی کی امت میں سے کچھ گناہگار ہوں گے مواحد مگر ان کے گناہ ایسی ہوں گے کہ ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا نبی پاک شفاعت فرمائیں گے اللہ پاک ان کا عذاب ختم کر دیں گے اور عذاب میں جانے سے پہلے ہی معاف کر کر جنت اداف فرما دیں گے چوتھی شفاعت میرے پیارے پیغمبر جاؤ جہنم میں جتور امتی ایسا ہے جس کے سینے اور دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا رائی کے دانے کے برابر ایمان تو پیدا کر لو اللہ کے رسول کی شفاعت سے وہ بھی معاف ہو جائیں گے پانچویں شفاعت بعض جنتی جنت میں جائیں گے اب دیکھیں انسان ٹرین پہ سفر کرتا ہے تو ٹرین میں کیا ہوتا ہے کوئی ایسی سلیپر ہوتا ہے کوئی اس سے درہ ڈاؤن ہوتا ہے پارلر ہوتا ہے کوئی فلان ہوتا ہے سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس گاڑی ہلا کہ ایک طرح کی ہوتی ہے جاری ہے لیکن اندر جو اسیشیں ہوتی ہیں جو وہاں پر سہولتیں ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں تو جنت میں بھی ایسی طرح جات ہوں گے بعض جنتیوں کو جنت مل جا گی مگر یوں سمجھ لیں کہ دوسرے جنتیوں کو مقابلے میں وہ تھرڈ کلاس ہوں گے نبی پا شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سے اللہ ان کو اٹھا کر فرس کلاس میں بیت دے گا اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے شرق کی بنا پر جنت اتا نہیں فرمائے گا لیکن نبی پاک چونکہ رحمت اللہ العالمین ہے آپ ان کے حق میں شفاعت کریں گے تو اللہ ان کے عذاب کو حلقہ کر دے گا اللہ ان کے عذاب میں تخفیب پیدا کر دے گا یہ ساری عظمتیں اور کمالات اللہ پاک اتا فرمائے گا تو میرے اور آپ کے رحبر و رحنماء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن نبی پاک کچھ کمالات ایسے ہیں جن کا تعلق آخر سے وائندہ خطمہ بیان ہوگی انشاءاللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین